اسلام علیکم ایلفہ سرکچر پیٹرز میں پھر حاضر ہوں میں بڑی جلدی کے اندر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ سکیلپنگ کرتے ہوئے پریز ہماری ہمیں ویڈیو بتائیے گا سر یہ دیکھیں میں آپ کو ابھی پہلے یہ ٹریڈ بند کر دکھا ہوں یہ لائیو اکاؤنٹ پر میں بیٹھا ہوں اوزین کا یہ اکاؤنٹ ہے ایچ فور کے اندر یہ پہلے ڈیلی کے اندر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ڈیلی کے اندر یہ ریٹسمنٹ کرتا ہو اوپر گیا تھا اور اس نے یہ رائزنگ ویڈ کی شکل بنا دی تھی اس ایریے میں رائزنگ ویڈ کی شکل بنائی تھی کچھ اس طرح سے رائزنگ ویڈ بنایا تھا اس رائزنگ ویڈ کے اندر اس نے دو مرتبہ پیٹرن دیا تھا ہم رہا پہلے ایک impulse wave correction impulse wave correction اور پھر یہ impulse wave لیکن یہ trend line کو break کر کے نیچے آ گیا اب چونکہ ہمیں scalp کرنا ہے ہم ہیچ 4 میں جا دیکھیں چھوٹے time frame میں ہم نے جانا ہے ہیچ 4 میں دیکھا اس نے trend line کو break کر دیا اب ہم نے چونکہ scalp کرنا ہے ہم ہیچ 1 میں آ گئے اور یہاں پہ ہمیں ایک بہت ہی prominent قسم کا یہ سین نظر آیا ہے impulse wave correction ٹھیک ہے جی ہائر ہائی ہائر ہائی ہائر لو ہائر لو ٹھیک ہے جی یہاں سے اس نے بریک آؤٹ کر کے نیچے آیا ہے اپنی پہلی ٹیمٹ اس نے اپنی پیشلی سپورٹ سے اٹھا کے اوپر ریٹس کرنے چلا گیا ریٹس کیا اپنے بلو باکس تک ریٹس کر کے آیا ہے میں نے ٹریڈ لگا دی یہ میری ٹریڈ لگی ہے ٹھیک ہے ادھر لگائیے دیکھو ریٹس کر کے آپ کے سامنے لائیو اکاؤنٹ پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اوپر ٹھیک ہے مومنٹ نیچے جاری ہے اب میں نے اپنی اکاؤنٹ کے سامنے 0.18 کی ایک سکیل پر گئی ہے اس کا پروفٹ بنے کا 26 باؤنڈ ٹھیک ہے جی جو کہ 20 پپ بند تھا اب چھوٹے ٹائم فرم پر یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے اگر آپ کا اکاؤنٹ بڑھا ہے آپ کی مرضی آپ جو بھی ساتھ رہے ہیں یہ میری ٹریڈ کو تقریباً دوسری کینڈل لائی ہے ٹھیک ہے 11 پپس کے اندر میری ٹریڈ آ چکی ہے 11 پپس اور 5 پوائنٹ ٹوٹل 20 پپ کا ٹریڈ ہے اب میں نے یہ یہاں تک کیوں لیا ہے اگر آپ لوگ اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں یہ امپلس ویو جو پچھلا بریک آؤٹ کر کے آئی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے کریکشن کی کریکشن کرتے ہوئے یہ اپنی اس ٹرینڈ لائن کو جس کو بریکر کہتی ظاہر ہے اب اس کا ڈسٹنس اوپر کو چلا گیا ریٹس بھی کر لیا ہے ٹھیک ہے پھر اس نے اندر اس کے ایک ٹرینڈ لائن ٹرینڈ بنا دیا وہا تھا اس ٹرینڈ کو اس نے بریک آؤٹ کیا بریک آؤٹ پہ اگر میں یہاں سے پہلے اس کی ٹریڈ لے لے تھا اور یہاں تک دس پپ کی ٹریڈ لے تھا یہ بریک ہوگا تو اس نے نیچے تک جانا ہے ٹارگٹ آپ کو پتہ رائزن بیچ کا کیا ہوتا ہے اس کا بیسک ٹارگٹ یہ ہوگا میں یہاں سے ٹریڈ نیچے تک بھی جانے دوں پھر اس کیلپ نہیں ہوگا ظاہر ہے وہ ٹریڈ ہو جائے گی انٹرڈے ٹریڈنگ ہو جائے گی ٹھیک ہے جی یہ ہائر ہائی ہائر ہائی کو اس نے بریک کر کے نیچے آیا پچھلا ہائی بریک کر دیا اس سے پچھلا ہائی بریک کر دیا ہائر لو سے سپورٹ لے کے چلا گیا جس طرح کل پر سو یو ایس ڈی فرینک اپنے ڈیلی کے ٹائم فریم میں گیا تھا ریٹس کر کے واپس آیا تھا اسی طرح یہ اس سے ریٹس کرنے گیا اوپر کوئی ٹینچ نہیں اگر آپ نے یہاں پر ٹریڈ لینی کوئی ٹینچ نہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کیپ لیولز کہیں اب آپ بڑے ہو جائیں تھوڑا سا ٹھیک ہے اب آپ سکول لنچ لے کے جانا بند کر دیں آپ بڑے ہو جائیں پلیز لوگوں کے لنچ کھایا کریں آپ کون پیا کریں یہاں سے میں نے ایک بہت ہی اچھت ایریہ سے میں نے اس کی سیل لے لی تھی ٹھیک ہے سر ہم ایسے نیچے آنے دیئے میرا ٹارگٹ یہ ہے بھائی میرے بیس پپ سکیلپن کے لیے بہت زیادہ ہیں دس ہوتے ہیں میں ابھی دس پپ سے زیادہ کی پروفٹ میں ہوں میں نکال سکتا ہوں یہاں تک میں ٹریڈ میں سیف ہوں اب میں اگر یہ والا ایریا بریک ہو جاتا یہ مارکٹ یہ والا ایریا بریک کر جاتی ہے اور اپنی ایریا سپورٹ بریک کر دیتے تو ہم اس کا نیکسٹ آگے فیچر کا ٹریڈ آپ آپ پھر دیکھ سکتے ہیں پھر اب آپ نے اپنی کیلکولیشنز کرنی ہے ٹھیک ہے اس کا یہ ٹارگٹ بریک ہوگا اگلی سپورٹ اس کی یہ ہے کیونکہ اس ایریا سے گئی تھی کیونکہ آپ نے اس کے وہ بھی دیکھنے ہیں نا بلو ایریا ریزرگ لیول بھی دیکھنے ہیں چھوٹے ٹائم فریم کی ریزرگ لیول دیکھنے ہیں یہاں پہ پیوٹ پوائنٹ بھی لگا سکتے ہیں اس کو زیادہ وہ کیا کرنے کے لیے ایفیکٹیو بنانے کے لیے اس ایریا کو بریک کرتا یہ میں یہاں سے اپنی ٹریڈ نکالوں گا اس ایریا کو بریک کرے گا ہم ڈیلی میں بھی تو ایسے کرتے ہیں نا اپنے ایچ وان میں وہی گیم کرنی ہے بس تھوڑا سا نظر پکی رکھیں ڈیٹیسٹ کرتا تو میں اس پہ ایک اور سکیلپ لے سکتا ہوں اگلے سپورٹ تک اگلی سپورٹ سر اس کی کیا ہے وہ یہ ہے اس کے ریٹیسٹ کرنے کے بعد میں اس کی گیارہ بارہ پپس کی سر ایسی ہوتی ہے سکیلپ سر دس پپس سکیلپ بہت زیادہ ہوتی ہے سکیلپنگ بیسیلی سات آٹھ پپس کی ہوتی اس سے زیادہ کی نہیں ہوتی مجھے چھے کہا گیا تھا ٹریڈرز نے بتایا تھا اور آپ کو اگر تھارونس پپ مل رہے ہیں تو آپ ایک بہت اچھی ایچ وان میں بہت اچھے طریقے سے آپ دن میں اگر مجھے بھی